سیونتھ ہسٹری چپٹر نمبر سیکنڈ مغلی امپائر کانسلیڈیشنز مغلیہ سلطنت کا استقام پہلا چپٹر مالاڈی اپلوڈ کر چکے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو سب سے پہلے ہیں اس ایک سکرسائز کے ملٹیپل چاس قیسچن نمبر ون فرام سکسٹین ایٹی ٹو ٹو سیونٹین زیرو سیون ایڈی اور انگزیب واس فولی ایبزرد ان سولہ سو بیانسی سے سترہ سو ساتھ تک اور انگزیب کی دلچسپی کا مرکز رہا کونسا علاقہ کونسی سٹیٹ دکن نمبر ٹو آفٹر دی دیت آف نسیر دین ہمائیون ان ففتین ففتی سکس ایڈی وہ واس کروند ایس کینگ پندر سف چپن میں نسیر دین ہمائیون کی انتقال کے بعد کس کی تخت نشینی کے رسم ادا کی گئی اکبر ڈی آفشنیز کا دروس ہے نمبر تری سیکنڈ بیٹل آف پانیپت واس فارٹ ان پانیپت کی دوسری جنگ دوسری لڑائی کس سال میں لڑی گئی ففتین ففتی سکس ایڈی پندر سف چپن کو نمبر فور پرنس سلیم واس کروند ایس کینگ انڈر دی ٹائٹل آف نسیر دین محمد جہانگیر شہزادہ سلیم نوردین محمد جہانگیر کے لقب سے کس سال تخت نشین ہوا سکسٹین زیرو فائف سولہ سو پانچ میں نمبر فائف جسان آف شاہ جہان جہانگیر بیکیم کنگ ان جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان کس سال میں بادشاہ بنا بادشاہ ہوا سکسٹین ٹوینٹی ایٹ سولہ سو اٹائیس میں سیکنڈ سیگمٹ میں فلنی بلینکس ایکارڈنگیر کے لیے اریجنال تیکسٹ نمبر ون جہانگیر was born in بلینک ایٹ فتیفور سکری سکسٹین فیفٹی نائن جہانگیر سولہ سو انسٹ میں فتیفور سکری میں پیدا ہوئے نمبر ٹو اورنگزیب بلینک all kind of music in royal court پروہیبیٹڈ اورنگزیب نے شاہی دربار میں موسیقی کی میمانیت کر دی نمبر تری انسیسٹرز آف نور جہان کیم فرام پرشیا ایران ملکہ نور جہان کے عباوہ اداد ایران سے تعلق رکھتے تھے ایران کو پہلے پرشیا کہا کرتے تھے لہذا پرشیل رڈی بلینک فیلڈ ہے نمبر فور مغل ایمپیرر اکبر ٹک کنٹرول آف ایمبر جیپور ان جیپور کا علاقہ پندر سو بیاسٹھ میں مغل بادشاہ اکبر کے زیر تسلط کبز میں آئے نمبر فیفت شاہ جہان ڈائیڈ ان سکسٹین سکسٹی سکس شاہ جہان سول سو چیہ سٹھ کو وفات پا گئے سیگمنٹ نمبر فور مارک دی رائٹ آنسر ویڈ ٹک اینڈ رانگ آنسر ویڈ کراس دیئے گئے بیانات میں درست کے سامنے ٹک مارک اور غلط کے سامنے کراس لگائے نمبر ون اورنگزیب لیوڈ ای ویری سیمپل لائف اورنگزیب بادشاہ ہونے کے باوجود بڑی سادہ زندگی گزارتا تھا بلکل درست ہے کتاب کے حوالے سے نمبر سیکنڈ پہ شاہ جہان ہیڈ اپوائنٹڈ شوجہ ہیز ہائر اپرینٹ وائل ہی واس ایلائیو شاہ جہان نے اپنی زندگی میں ہی شوجہ کو اپنا ولی اہد مقرر کر دیا تھا غلط ہے یہ جواب یہ سنٹنس بلکل درست نہیں ہے درست سنٹنس ہے دارالشکوہ کو ولی اہد مقرر کیا تھا یعنی شاہ جہان نے اپنی زندگی میں ہی دارالشکوہ کو ولی اہد مقرر کیا تھا نمبر تری نور جہان ڈائیڈ ان سکسٹین فیفٹی فائف ایڈی سولہ سو پچپن میں ملکہ نور جہان کا انتقال ہوا یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ درست ہے سولہ سو پینٹالیس میں سولہ سو پینٹالیس میں ملکہ نور جہان کا انتقال ہوا تھا نمبر فور رین آف شاہ جہان اس کنسیڈرڈ دی گولڈن پیرڈ آف مغل رول یہ بلکل درست ہے شاہ جہان کا دور حکومت مغلیہ دور کا سنہری زمانہ کہلاتا تھا نمبر فائف سیکنڈ بیٹل آف پانی پتھ واس فارٹ ان فیفٹین فیفٹی سکس ایڈی یہ بلکل درست ہے ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے نمبر فائف میچ کالم اے وید بی انڈ رائیڈ ڈاؤن دی کریکٹ آنسر ان کالم سی اے اور بی کا موازنہ کر کے ہم نے صحیح انتخاب کر کے کالم سی میں لکھنا ہوگا جلال الدین اکبر فیفٹین فورٹی ٹو ایڈی یہی درست ہے جلال الدین اکبر پندر سو بیالیس کو پیدا ہوئے تو سیک کالم سی میں ہم لکھیں گے جلال الدین اکبر واز بارن ان فیفٹین فورٹی فورٹی ٹو ایڈی سیکنڈ پہ ہے جہانگیر جہانگیر بارن ان فیفٹین سکسٹی نائن ایڈی ایٹ فتح فور سکری جہانگیر پندر سو انتر میں فتح فور سکری میں پیدا ہوئے نمبر ترد پرتگیز آر دی پیپل آف پرتگال پرتگیز کو یورپ جنوب مغربی ملک پرتگال کے باشندے ہیں نمبر فور ان سکسٹین ایٹی ٹو ایڈی مغل آرمی لیڈ تری منت لانگ سے آف ہوگ لی سولہ سو بیانسی میں مغل فوج نے اگلی کے قلعے کا تین طرف سے محاصرہ کر لیا لاسٹ پہ ہے اورنگزیب اورنگزیب وز بارن ان سکسٹین ایٹین ایڈی اورنگزیب سولہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوئے تو انشاءاللہ ہمارا آگلا چپٹر ہوگا کلاس سیونت ہیسٹری کا مغل امپائر سوشیو کلچرل کنڈیشنز اللہ حافظ